ویلکم ٹو انڈیا سرچ کے لئے آج ہم بات کریں گے کہ فرنشپ کی کیا جیلوری باتیں ہیں میں آج آپ کو کچھ ایسی باتیں بتاؤں گی جو آپ کو لگی گا کہ فرنشپ میں سچ ہیں دوستوں لگتا ہے کہ دنیا اکیلی ہو گئی ہے لوگ بھیڑ میں بھی اکیلی گھوم رہے ہیں اور سچے دوستوں کی تلاش بہت ہی کٹھن کام ہو گئی ہے ندا فاجلی لکھتے ہیں ہر طرف ہر جگہ بے شمار آدمی پھر بھی تنہائیوں کا شکار آدمی میں سنست تک میں دیکھتا ہوں کہ سنست بھون میں سنست بیٹھ کر سے جھکائے آتے ہیں اور چپ چاپ نکل جاتے ہیں وہاں ان کو کوئی ایسا نہیں لگتا جس کے ساتھ ہس بول لے اور کچھن بیٹھ کر گپے لگا لے آج کل کی جو دوستی ہے اس میں ہمیں کسی پر بھی وشواس نہیں رہا ہے اس جگہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہم کسی کا وشواس نہیں کر سکتے ہیں کہنے ماتر کو تو ہمارے دوست ہیں لیکن اگر سچے دوست کی جہاں بات آتی ہے تو ہمیں گھنٹوں سوچنے کے بعد بھی ایک سچا دوست نہیں مل سکتا ایک بار میں اپنی فرینڈ سے اسی مدے پر بات کر رہی تھی اور بات چلی کہ سچا دوست کون سا ہوتا ہے کون ہے سچا دوست مددکار کون ہے اور کون نہیں ہے میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی فرینڈ کون ہے تو انہوں نے بتایا میری بہت سی فرینڈ ہیں پھر میں نے بولا کہ بتائیے آپ اپنی فرینڈ کا نام کافی مشکل ٹائم رہا اس کے لئے جب میں نے ان سے یہ گشن کیا تو وہ بتانے لگے کہ بڑی مشکل سے اس نے ایک دو نام بتائے پھر بھی مجھے لگا کہ یہ جو نام ہے انہیں کھوجنے میں کافی وقت لگیا ایسا بھی انہوں نے مجھ سے مجھے یہ احساس نہ ہوگی انہوں کا کوئی فرین نہیں ہے یہ سوچ کر کہ ایک دو نام بتائے میں نے آگے پوچھا کہ سچا دوست کون ہے میں نے اسے بتایا کہ جب ہم مصیبت میں ہوں تو سب سے پہلے جس آدمی کا نام یاد آتا ہے وہی ہمارا سچا دوست ہے جس سے ہم اپنا دشمن سمجھ رہے ہوتے ہیں پر اس اچھے دوست کے ساتھ ہم نہ جایدہ ہستے ہیں نہ ساتھ گھومتے ہیں اس کے ساتھ ہم کم سے کم سمجھ بتاتے ہیں یہ بات سن کر وہ میرا موں دیکھنے لگی کہ مانو اس نے میرے من کی بات جان لے ہو آج کل کی دوستی میں ہمیں کسی پر وشوا سے ہی نہیں رہا جب اترنگ سے اترنگ بات کرنی ہو تو بھی ہم بے ہچک کسی سے ساجھا کر سکیں وہ ہمارا سچا دوست ہے لیکن جب کوئی ایسی مصیبت آتی ہے تو ہمیں دوسرے آدمی سے ڈر رکھتا ہے کہ کہیں وہاں ہمارے نام کا غلط فائدہ نہ اٹھا لے یا جسے ہم نے اپنی بات بتائی ہے کسی اور کو نہ پہنچا دے ہمارا کوئی نقصان نہ کر دے ہماری چگلی نہ کر دے کیا بھی نمبرہ ہے کہ جسے ہم دوست کہہ رہے ہیں اسی سے ڈر رہے ہیں جس کے ساتھ ہم اپنا سمیہ بتا رہے ہیں اسی پر ہمیں بھروسہ نہیں رہا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں آج کل دشمن زیادہ بھروسے مند ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ ہمیں کہاں نقصان پہنچا سکتے ہیں بہت سے لوگوں کی پیڑا یہ ہے کہ ان کے پاس ایسا کوئی دوست نہیں ہے جس سے وہ کل کر مند کی باتیں کر سکیں اگر آپ میری اس بات پر دھیان لگائیں گے تو آپ کو یہ سمشہ بھی آپ کے پھی سامنے کھڑی دکھائی دے گی کہ ہم سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ہمارا سچا دوست کون ہے بہت سارے لوگوں کی پیڑا یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی ایسا اچھا سچا سہردہ انسان نہیں ہے جس کے سامنے کھل کر وہ اپنے مند کی باتیں کہہ سکیں کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا پتی یا پتنی کی فین ہے لیکن وہاں بھی کچھ نہ کچھ ایسی کھٹ پٹ یا منوں میں بھی اتفاو ہیں جہاں وہ اپنے بات بتا نہیں پاتے بہن بھائی بھی نہیں ہیں کیونکہ اب ہم ان کے ساتھ بھی کھڑے ہیں گھر اور کار کی ہور لگی ہوئی ہے بہن بھائیوں میں بھی یہ چیز آ رہی ہے کہ تیرے پاس یہ گاڑی ہے یا میرے پاس یہ بڑا گھر ہے یا نہیں ہے آپ کو پتہ ہے کہ ہماری دوست کیوں نہیں بنتے ہیں کبھی آپ نے یہ سوچنے کی کوشش کی ہے کہ ہمیں سچا دوست کیوں نہیں ملتا کیوں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر ایک دوست کمینہ ہوتا ہے موسٹلی منہ لوگوں کی موہ سے یہ بات سنی ہے کہ ہر ایک دوست کمینہ ہوتا ہے جب وہ دوست بھی ہے تو وہ کمینہ کیسے کیوں ہے کس وجہ سے ہے کہیں وہ ہم خود تو نہیں ہے ہم اپنے بچوں کو شروع سے ون اپ منشپ سکھاتے ہیں کہ دوسروں سے ایک قدم آگے رہنا یہی سے ہم اس میں ہر ایک دوست کے کمینہ ہونے کی باؤنا کا انپٹ بھر دیتے ہیں جب بچہ اپنے دوستوں کے ساتھ کسی ریسٹو میں جاتا ہے یا سکول سے ہی آتا ہے تو جب وہ آتا ہے تو ہم پوچھتے ہیں کہ بچہ ٹی فن تو نے کھایا کہ کسی اور نے تو نہیں کھا لیا یا ہوتل میں پیسے آپ نے کھا چکیے یا کسی اور کے لگے ہم اسے دوستوں پر کھرچ کرنا نہیں دوسروں کے پیسے کھرچ کروانا سکھاتے ہیں پھر کیوں کوئی آپ کے بچے کو پسند کرے گا دیکھیں یہاں پر جب آپ کے اندر شوارد کی بھاونا آپ اندر لا رہی ہیں اپنے بچوں میں آپ کے بچوں میں جب کیول میں اور میں کی بھاونا آ جائے گی جب آپ کا بچہ آپ کے سامنے لگاتا اور اپنے دوست کی تعریف کرتا ہے تو یہ تعریف آپ کو اچھی نہیں لگتی ہے جب آپ کا بچہ اپنے کسی دوست کے لیے کام کے لیے مارا جاتا ہے تو آپ مو بناتے ہیں اور الٹا سوال کہتے ہیں کہ بتاؤ وہ تمہارا کون ہے سچی دوستی میں ہماری ملاوٹ مکس ہو گئی ہے شددہ ختم ہو چکی ہے جب دوست ہے تو آپ اس کا کام نہ کرنے کے لیے اپنے بچوں کو گائیڈ کرتے ہیں کیا ہم اپنے بچوں کو دوستی میں بھی فائدہ ڈھوننے کے سنسکار نہیں دے رہے ہیں دوستی نیشفات تیاغ مانگتی ہے سمیہ مانگتی ہے دوستی تب ہوتی ہے جب دوسروں کو لگتا ہے کہ آپ اس کی چندہ کرتے ہیں بھلے ہی آپ اپنے دوست کے ساتھ زیادہ سمینا بتائیں لیکن جب آپ پر مصیوت آ جائے تو آپ کا دوست جو ہے وہ آپ کے سامنے کھڑا ہو سامنے بھی نہ کھڑا ہو تو اس کی آپ کو ایک سہارا ہوتا ہے کہ میں تیری مدد کے لیے ہمیشہ تیار ہوں ہم نے کئی پار دیکھا ہے کہ دوست کا جروری کام کرنے پر ہم کوئی تقنیقی بہانہ بنا کر بچتے ہیں اور سوستے ہیں کہ اس بہانے کو سچ مانے گا اور ہماری دوستی میں کوئی فرق نہیں آئے گا لیکن پھر جب ہمیں کام پڑتا ہے تو ادھر سے بھی تقنیقی بہانہ آ جاتا ہے کہتے ہیں کہ ہماری بھاونہ ہی ہم تک لوٹ کر آتی ہے کئی پار ہم دوستی اور چٹوکاریتا میں فرق نہیں کر پاتے ہیں کہ چمچہ گری کر رہا ہے یا سچی میں دوست ہے اصل دوست وہ ہے جو آپ کے موہ پر صحیح ہو اور غلط کو غلط بولنے کی طاقت رکھتا ہو لیکن ہم سامنے والے کو دوست بھی کہہ رہے ہیں اور اس سے اشیاء بھی کر رہے ہیں اس کے ساتھ گھومنے بھی چاہ رہے ہیں اسی کے لئے ہم اس کا وقت دانے پر اس کے ساتھ بھی نہیں کھڑے ہو رہے ہیں کیونکہ ہم سے آگے نہ نکل جائے ہم یہ بات سوچتے ہیں کتنے دوست ایسے ہیں جو دوست وہ خود سے آگے نکلتا دیکھ کر خوش ہوں گے بتائیے دوستوں دوستی میں ہمارے سنسکاروں کی اہم بھومی کا ہوتی ہے جین لوگوں نے اپنے سگی رشتہ داروں تک کسی سارے حساب کتاب کر لیے وہ دوستوں کو کیا چھوڑیں گے مجھے آج تک ایسا کوئی ادھارن نہیں ملا جس میں کسی نے اپنی پرپرٹی اس کے دوست کے نام کی ہو جس نے جندگی پر اس کے بچوں اور بھائیوں سے بڑھ کر بھی اس کا ساتھ دیا ہو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ دوستی تب ہوتی ہے جب آپ کو کسی نہ کسی سے کام نہیں ہوتا میرا ماننا ہے یہ ہے اس سے بالکل اُلٹھ ہے دوستی تب ہوتی ہے جب کسی کو کسی سے کوئی کام ہوتا ہے مجھے لگتا ہے کہ دوستی تب ہوتی ہے جب کوئی آدمی سکھ دکھ کا ساتھی بنتا ہے جب ہم ایک دوسرے کے کام آتے ہیں تو دھیرے دھیرے نکٹتا بڑھتی ہے کئی بار میں کہتی ہوں کہ آپ میرا کام کریے اس سے آپ کا وشواس مجھ میں بھڑ جائے گا کیونکہ تب آپ کو لگے گا کہ آپ نے میرا بھلا کیا ہے تو میں آپ کا برا کیوں کروں جندگی میں کسی بھی موڑ پر صرف ایک اچھا دوست مل جائے تو وہے ہجار کے برابر ہے وہے سبھی ہیروں سے بڑھ کر ہے وہاں کوئی نور ہے کسی نے لکھا ہے کہ جندگی سے یہی گلا ہے مجھے تو بہت دیر سے ملا ہے مجھے ہم سفر چاہیے حجوم نہیں ایک مسافر بھی کافلہ ہے مجھے تو ایسا دوست ہمیں ملے یا ہم اچھا کرتے ہیں کہ ہمیں بہت سارے دوستوں کے آشکتہ نہیں ہیں کیول ایک اچھا دوست ہی سفیشنٹ ہے بہت سارے ناکام دوست جو ہیں وہ ہمارے لئے اتنے اچھے نہیں ہوتے ہیں تو جیسے کہ کہا بھی گیا ہے کہ جس وقتی کے دو سچے دوست ہوں وہ انسان سے بڑھ کر ہوتا ہے آج اس کے تین سچے دوست ہوں وہ بھگوان کا درجہ پرابط کر لیتا ہے آج کے لئے اتنا ہی دوستوں تینکیو فور وچن سبسکرائب مائے چینل تینکیو